جیزیزی صاحب آج کون کونسی مخبریاں آپ کے پاس یہ کونسی مخبری ہے یہ میں آپ کو سمبولک طریقے سے بتاتا ہوں کہ کیسی مخبریاں ہیں آج ہاتھی مخبریاں ہیں ہاتھی بڑی بڑی مخبریاں لو جناب جو پہلی مخبری ہاتھی مخبری جھوڑنے لگاؤں وہ یہ ہے یہ جو پرویز مشرف صاحب نے اب پیچھا چھوڑ دو پرویز مشرف صاحب کا پیچھا کیا چھوڑ دو میں مشرف صاحب کی باس کے پیچھے لٹکا ہوں وہ مارکیٹ میں انہیں میری مخبریاں اٹھا ہوں مارکیٹ نہیں ہوتی اس لیے مشرف صاحب کی مخبری سے نانے لگاؤں لو جیے جب مشرف صاحب نے سیاست میں قدم رنجا فرمایا ہے ہنچانی کرتے جب میں درا گاڑی اردو بولوں تو اس پر کہتے ہیں واہ مکرر مکرر واہ مکرر مکرر دوبارہ سنانا پڑے گا مجھے پہلے پتہ نہیں کس طرح موں میں فاس کے نکلا ہے یہ جو مشرف صاحب سیاست میں قدم رنجا ہوئے ہیں نواز شریف صاحب پہ بہت تپے ہوئے تھے صحیح کہ انہوں نے میرے خلاف بڑی بیانبائی کی ہے مشیروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ لو جی یہ جو مانچیسٹر والا جلسہ ہے اس میں جو میرا اور نواز شریف کا ایگریمنٹ ہوا تھا آئی مین مافی ناما وہ میں نے شوک رہا دینا جلسے میں ایسے ایسے کر گیا خواتین و حیرات کو مشیروں نے کہا ویری گوڈ ویل ڈن باوت اچھے لو جی جب وہ مانچیسٹر والا جلسہ کریب آیا تو ایک ریٹیر برگیڈیر صاحب جو دونوں کے دوست ہیں اچھا اور مشیر اچھا انجانہ سا کہتے ہیں اچھا جیسے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو مجھے باقی کچھ پتہ نہیں ہے ہاں سب کچھ پتہ ہے موکے سنوکے اچھا یہ کرتے ہیں لچناب ایک ریٹیر پرگیڈیر صاحب جو مشیروں صاحب کے دور اقتدار میں مشیروں صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان پیغام رسانی بھی کرتے تھے وہ فٹات پہنچے مشرف صاحب کے پاس انہیں نے کہا کہ پائی جی گل سنو انگلیس میں کہا ہوگا کہ ایک بڑی اہم جگہ سے یہ پیغام بھی ہے اور میری یہ شفارش بھی ہے کہ یہ حرکت نہ کی دیئے گا وہ جو آپ نے بڑھایا وہ نا پروگرام کہا کر شو کرنے کا وہ نا کیجئے گا آپ کی میرے بید گلت ہو جیگا بڑھا مشرف صاحب اچارے جو وردی بھی اتار چکے ہیں اور کرسی سے بھی اتر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنا افر نہیں کریں گے اور کیا ہو سکتا اب اتنی دور سے اتنا تگڑا پگام بھی آیا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے مشیروں کو نہیں بتایا کہ یہ سنے آگے اور میری ٹانگیں کام پرائیں جلسہ انہوں نے پورا زورا شور سے کیا ساری تقریر جب کر کے جلسہ ختم ہو گیا تو مشیر پاس دوڑے دوڑے آئے اور آن سے بھی آئے ہوں گے وہاں راشتو تھائی انہوں نے آگے کہا کہ ہاں ہاں مشرف صاحب یہ کیا کیا آپ نے آپ نے وہ کہاں ہی نہیں چھو کیا مشرف صاحب نے کیسے ایکسپریشن دیا ایسی بات نہیں نوٹ کرتے اس طرح کی خطرناک باتیں کنل پیٹ کے نکل جاتی ہیں لو جی دوسرا ہاتھی پیش کر رہا ہوں مشرف طور کے ایک ہے میں نے جو اس وقت نون لیگ جائن کر چکے ہیں دنار اس کے سبائی عودے دار بھی ہیں ان کا قویت میں ویزوں کا موقع کاروبار ہے یہ میں نے نہیں بتانا کہ نکلیا یا سنی بارال وہ تن ہزار دنار سے لے کے پانچ ہزار دنار قویتی لیتے ہیں اور یورپ وغیرہ بندے پہ ہی دیتے ہیں ویہا لگا کے پچھلے دنوں قویت پلس نے ان کے نیٹ ورک پہ چھاپا مار دیا ہے اور وہاں پہ جو چار پانچ بندے تھے ان کو کر لیا گرفتار اور محصوف جو ہیں وہ تیل آدمی ہیں ہر وقت اپنے پاس ایک ٹکٹ اوکے رکھتی ہیں جائے میں بیٹھ کے سیدہ پاکستان اوے ادھر پانچ بندے بھی چہرے جالی بھی یہ لگاتے ہوئے گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ ادھر دوستوں کو کہہ رہے ہو گئے چھوٹیاں گزار دیا ہے لہ جی تیسرا ہاتھی پیش خدمت ہے ہمارے ایک بہت پیارے دوست ملک میاں نواز شریف صاحب سے یہ اسرار کر رہے تھے کہ یہ جو لیگیں کٹھی ہو رہی ہیں یہ جو پگاڑا صاحب کٹھی کٹھی کر رہے ہیں کہ بیٹھو 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 اس میں آپ بھی جا کے سلام لے رہے ہیں نون لیگ والے آئیں مائن شائن کرتے رہے ہیں یہ تین ہی ہوتے ہیں نا آئیں مائن شائن اور تو نہیں ہوتا ہے دائیں بائیں بھی ہوتا ہے یا رکل کرو دائیں بائیں کرنا تو اور ہوتا ہے کام یہ آئیں بائیں شائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو اٹھا لینا جس سے ہمارے وہ دوست ملک والے نرائی ہوئے ہوئے ہیں ان کو صرف یہ بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو مجودہ قومت ہے نا یہ ٹھیک نہیں اس کو بدلیں گے ہی طریقے اچھا اتنے نرائی ہیں کہ زرداری صاحب اس ملک میں جانے کے لیے تین چار دفعہ سنیا بھی پیش چکے ہنگ مانا چاہتا ہوں مگر وہ آگے سے آئیں بائیں شائن کر دیتے ہیں یار یہ ایک مخبری میں دو دفعہ آئیں بائیں شائن ٹھیک رہتا ہے یار کئی چیزیں منوس ہو جاتی ہیں نا اس لیے پوچھ رہوں آگے سے ہنگ سنہ شروع کر دیتے ہیں لو جیہ کہا کی کا بچہ سنانے لگا ہوں آپ کو شیری رحمان صاحبہ کتنے دنوں کے بعد میرے موں سے نام نکلا ہے میرا موں شیری ہو گیا جن کو پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے وزارت سے ہاتھ دونے پڑ گئے تھے اب پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو رکنیت سے بھی ہاتھ دونے پڑ رہے ہیں ان کا شوک آئی نوڈسٹ اپ ہو رہا کر 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 اوچھا چیزیں تو کتم ہو گیا ہوا اب تو کل پیوٹر آ گیا ہوا ہنسانہ کاؤ یار پتایا کرو نا زندیا میں لےنا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یار دوسروں کی عزت رکھتے ہیں تم لوگ یار مجھے ہی جلیل کر دیتے ہیں